انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں ہوئی بے ذابطگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے واضح ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے نتائج سے مایوس ہو کر کئی طلبہ و طالبات نے خودکشی کر لی ہے اس کے بعد چہار جانب سے تلنگانہ انٹرمیڈیٹ بورٹ پر انگلیاں اٹھنے لگی تھی اور ریاستی حکومت کے خلاف بھی زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا یہ احتجاجی مظاہرہ آج بھی جارے رہا اور آج کے اس احتجاجی مظاہرے میں پہنچی اور امتحان کے نتائج کو لے کر ریاستی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا موسیقی 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 کیونکہ تیلنگانہ میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اگزام میں ہم نے دیکھا کہ دس لاکھ کے قریب بچوں نے اگزام لیا اور اس میں سے تین لاکھ بچے تیل ہو گئے تیس بچوں نے کوئی لوگ کہہ رہے ہیں چھتیس بچوں نے سوسائیڈ کر لیا کیونکہ وہ اس میں تیل ہو گئے ہیں اس پورے پرکریہ میں ایک بہت بڑی دھاندھلی ہے اور اسی مددے کو اٹھانے کے لیے نسیو آئی ایک کیمپین لانچ کر رہی ہے اس کیمپین کے مادھیم سے ہم ان سارے سٹوڈنٹس کو ان سارے چھاتروں کو ایک پلیٹ فارم دینا چاہتے ہیں ایک منچ دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بات بھی سرکار کے سامنے رکھ سکے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سرکار جو کی ایک خون ایک سٹوڈنٹ مومنٹ کا ایک پروڈکٹ ہے وہ سرکار سٹوڈنٹس کے مددوں کو بھی نظرانداز کر رہی ہے ہمارے اس کیمپین کے مادھیم سے ہم ایک میسٹ کال نمبر لانچ کر رہے ہیں ہم ایک سوشل میڈیا کیمپین لانچ کر رہے ہیں اور کیونکہ ابھی کالجز بند ہیں تو ہم جو آنے والے ایکزام ہیں ایک ایم سیٹ کا ایکزام ہے اور نیٹ کا ایکزام ہے جس میں بہت سارے لاکھوں کے تعداد میں بچے آئیں گے ان سینٹر کے بہار ہم اس کیمپین کو لے کر جائیں گے اور بچوں کو ان کے مددوں کے بارے میں بتائیں گے اس کیمپین کے کچھ مکھیتر ڈیمانڈ ہیں چونکہ ہم ایک اس کیمپین کا جو لاجر ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ جو پریقشہ کی پرنالی میں جو دھاندلی ہوتی ہے جو انیپٹیٹیوڈ رہتا ہے اس کو کس پرکار سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں تاکہ بچوں کا جو بھوشی ہے وہ اس پرکار سے خراب نہ ہو ہماری سب سے مکھیتر ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو سارے پیپر ہیں ان پیپرز کو آن لائن کیا جائے تاکہ سب بچے جا کے اپنا پیپر دیکھ سکیں اور یہ دیکھ سکیں کیا ان کے پیپر کی چیکنگ پھیک ہوئی ہے